اسلام علیکم اس اس مر باچ اور آپ دیکھ رہے ہیں فالو پر دمر یوٹیوب چینل امید ہے کہ خیلت سے ہوں گے آج کے ایک سٹوری ہے ہمارے پاس ڈاکٹر نومان نیاز جو کہ پاکستان ٹیلیویجن کے انکر تھے پروگرام کے انکر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شوہب اختر ہمارے کومی ہیرو اور ایک لیجنٹ کرکیٹر جس کا انٹرنیشنل ہی ایک نام رہا ہے اپنے فاسٹ بولر تھے اور اس کے ریکارڈ جو ہے وہ ابھی تک کسی نے توڑے نہیں ہے اور ایک ریکارڈ تیافتہ ایک بہترین کرکیٹر جو ہے وہ ہمارے مانے جاتے ہیں شوہب اختر ہمارے کومی ہیرو اس کے حوالے سے یہ خبر ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کینٹلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں میل کا بٹن دبائیں اور تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہمارے اس طرح کی اچھی ویڈیوز انفرمیشن آپ کے پاس آتی رہے آتے ہی خبر کی جانے خبر یہ ہے کہ دونوں کے مابین صلحہ ہو گئی آخرکار صلحہ ہو گئی ہوا یہ تھا کہ ایک ماہ پہلے تقریباً پاکستان ٹیلیویجن کے اوپر ایک شو ہو رہا تھا پی ٹیوی سپورٹس پہ تو پی ٹیوی سپورٹس پہ ایک شو کے دوران ڈاکٹر نومان نیاز جو کہ پی ٹی وی پروگرام کا شو کا ہوس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنیشنل کے کریٹرزی بھی اور ساتھ شویر بختر بھی بیٹا ہوا کرتا تھا ان دونوں کے بیچ کچھ تلخ کلامی ہوئی اور ڈاکٹر نومان نیاز نے شویر بختر کو شو سے نکلنے کا کہا جس پر لائیو شو کے دوران ہی شویر بختر نے اپنے ریزائی نیشن کا اعلان کیا انہوں نے ریزائن کیا اور بتائق قوم کو کہ میں ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے اس چیز سے یہ کافی ہٹ ہو گئے ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے پر ایک بہت زیادہ سپورٹ شویر بختر کو ملی ہر کسی نے شویر بختر کے حق میں بات کی اور ڈاکٹر نومان نیاز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلیوی تیلیویجن کے منیجمنٹ نے انکوائری کا آغاز کیا اور اس پر انکوائری شروع کر دی اس کے علاوہ پاکستان ٹیلیویجن نے شویر بختر کو ایک نوٹس بھی جاری کیا کہ وہ پی ٹی وی کے ان کے اوپر پیسے ہیں وہ واپس کر دیں شویر بختر نے اس کے جواب میں کافی ریپلائی بھی دیا تھا اس کو بتایا بھی دیا کہ یہ کون ہوتا ہے پی ٹی وی والے کے مجھے چونکہ انہوں نے خود ریزائن دیا ہے تو ان کو نکالنے والے اب کون ہے جب انہوں نے خود ریزائن کیا ہے سب کو پر دنیا کو ٹی وی شو میں لائیو ہی بتا دیا ہے اچھا اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا گیا اور اس پہ کافی کرتیسائز اور بیچ میں کوششے بھی کی گئی لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چھوڑری نے ظاہر ہے وہ بھی خومی لیجنڈ کے فین تھے اور ایک بہت بڑے اوڈے پہ ظاہر ہے پاکستان ٹیلیویجن جوہ وہ بھی ان کے انڈر آتے تو انہوں نے کوششے کی اور اپنے فٹس کے تو تو سٹلمنٹ کی اور گزشتہ روز باقیدہ انہوں نے اپنے گھر میں دونوں کو بلایا ڈاکٹر نومان نیاز کو بھی بلایا اور شویب اختر کو بھی بلایا اور ان کے بیچوں ناراضگی تھی اور جو ان کے بیچوں ہوا تھا اس کو سٹل کر دیا اس حوالے سے فواد چھوڑری نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نے بھی اس کی انفرمیشن کیا کہ ڈاکٹر نومان نیاز اور شویب اختر کی درمین صلحہ ہو گئی ہیں اور شویب اختر سے موازیرت کی گئی ہے باقیدہ تورپر ایک ویڈیو میں ڈاکٹر نومان نیازمی موازیرت کی اور جہاں ملاقات ہی ملاقات کے دوران بھی موازیرت کی گئی ہے جو یہ مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس حوالے سے شویب اختر نے بھی اپنے ٹویٹ کیا ہے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ فوجود شویب اختر ہے اس کے ساتھ ساتھ فوجود شدی صاحب نے بہت دیا جاتا ہے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ کو ابسکو بھول چاہے یعنی اس کو بھول جائے یہ ختم ہو گیا انہوں نے بھی اس کی confirmation کیے ہے اس کے ساتھ ساتھ فوج ہوتی صاحب نے بہت اچھے ٹویٹ کیے دوستو چار نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں دوستو دو چار نکلتے ہیں دو چار نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں جتنے ہوتے ہیں سیوا اتنے ہی کم ہوتے ہیں یہ شیر بھی لکھا ہے اور ساتھ رہت اس بات کی تحصیق کیے کہ بات اتنی نہیں تھی کہ اس پر اتنی گفتو ہوتی لیکن کیا ہے کہ سوشل میڈیا اب اتنا بڑا ہے کہ جیوٹی باتیں بھی بڑے ہو جاتی ہیں بہرحال all is well that is evil مطلب سب ٹھیک ہے اور جو ہوا صحیح ہوا اور ختم ہو گیا اور اس کا انڈ ہو گیا بہرحال game on ہے شٹیک لگا ہے ساتھ بات یہ ہے کہ ان دونے کے بیچ یہ معاملہ ہوا سوشل میڈیا پر ظاہر اکومی ایرو تھا تو پھر ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی لیکن شوکر ہے اومی ہیرو اور ڈاکٹر نمان نیاز کے مابیل صلحہ ہو گئی اور یہ ڈسپیوٹ ختم ہو گیا یہ خبر تھی اچھی خبر ہے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں بہت سازت ہو تو اچھی بات نہیں ہوتی اور اس میں فواد چودری کو ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں کوشش کی ہوئی مسئلہ حل کر دیا عمر باچہ کو فالو آپ سے دیجئے اجازت جہاں رہے آباد رہے اللہ حافظ